آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جسٹس قاضی فائزی سا کیس کی فضاعت ہوئی ہے آئین ہی انتظامی قوانین کو اکتیار دیتا ہے آئین دیگر تمام قوانین کا ماخذ ہیں جسٹس مونیب اکتر کی جانب سے یہ ریمارکس دیئے گئے میس کنڈک کی تعریف دیگر قوانین کے وجہے بہتر ہوگا کہ آئین کے تحت ہی دیکھی جائے جسٹس مونیب اکتر کے قاضی فائزی سا کیس میری مارکس جسٹس عمرتہ بندیال کی سروراہی میں دس رکنی فل کورٹ سماعت کر رہا ہے فروغ نصیم اپنی مرضی کے مطابق بحث کریں جسٹس عمرتہ بندیال کی جانب سے یہ کہا گیا مزید کہا کہ آپ کے اکثریت سوالات غیر متعلقہ ہیں ایسٹ ریکاوری یونٹ سے متعلق دو تین مثالیں اور بیان کر دیں یہ بھی بتا دیں کہ ججز کے زاوتہ اخلاق کی قانونی قدغن ہے کہ نہیں ہم آپ کو تفصیل سے سنیں گے جسٹس عمرتہ بندیال کی جانب سے یہ کہا گیا بنیادی سوال ہے کہ کیا ججز پر قانونی قدغن تھی کہ وہ اہلیہ اور بچوں کی جائدات ظاہر کرے فروغ نصیم کی جانب سے یہ کہا گیا مزید کہا کہ درخواست گزار کا مواقف ہے کہ ان کی اہلیہ اور بچے ان کے زیرے کفالت نہیں ہیں ججز کے خلاف کاروائی صرف اسی صورت میں ہوگی جب ججز کا مسکنڈک ہو معاملہ ٹیکس کا یا کسی اور جنگ کا نہیں مسکنڈک کا آرٹیکل دو سو نو میں تعریف نہیں کی گئی ہندوستان میں ثابت شدہ مسکنڈک لکھا کیا ہے آئین کے آرٹیکل دو سو نو میں مسکنڈک کی تعریف نہ کرنا دانستہ ہے فروغ نصیم کی جانب سے مزید کہا گیا کہ دو سو نو میں مسکنڈک کی بات کی تو دیگر انتظامی قوانین سے اصول لیے جائیں گے آئین میں زیرے کفالت اہلیہ اور خودکفیل اہلیہ کی تعریف موجود نہیں ہے امنیسٹی سکیم کے تحت جج اور ان کی اہلیہ پبلک آفس ہولڈر ہیں جج کی اہلیہ امنیسٹی نہیں لے سکتی فروغ نصیم کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بچوں کے لیے تو پھر بھی زیرے کفالت یا خودکفیل کا ایشو ہے اہلیہ کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے